بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کل رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا لاہور موٹروے پر گجر پورا کے قریب یہ واقعہ آپ سب لوگوں کو اس بارے میں علم ہوگا تھوڑا سا اس واقعے کے متعلق بات کروں گا پہلے تو یہ واقعہ گجر پورا موٹروے کے قریب پیش آیا ایک خاتون جس کے ساتھ دو بچے تھے اور ان کے پاس ایک گاڑی تھی ہونڈا سیوک اس گاڑی کا نمبر ضرور ہے میرے پاس لیکن میں ادھر نہیں بتاؤں گا نہ بتانے کی وجہ کیا ہے وہ آگے جا کر بتاؤں گا آپ کو اس خاتون کی گاڑی وہاں پر خراب ہوئی اور دوسری یہ ریزن پیش کی جاری کہ ان کا پیٹرول وہاں پر ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو وہاں پر وہ ہیلپ لینے کے لیے انتظار کر رہی تھی اس دوران انہوں نے اپنے اہل خانہ سے رشداروں سے اپنے شہر سے رابطہ بھی کیا تو گھر والوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ موٹروے کی جو ہیلپ لین ہے اس پر کال کرے تو خاتون نے موٹروے کی ہیلپ لین پر کال کی تو موٹروے والوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ جس علاقے میں کھڑی ہیں یہ ایریا ہمارے حدود میں نہیں آتا یہ ہماری ڈومین نہیں ہے لہذا آپ پولیس سے رابطہ کرے جس پر وہاں پر اس موقع پر اسی دوران جو ہے دو شخص موٹر سائیکل پر آتے حالانکہ سوشل میڈیا پر بات یہ پھیل رہی ہے کہ ان کا پیچھا گاڑی پر کیا جا رہا تھا ایسا نہیں ہے دو شخص وہاں پر موٹر سائیکل پر آئے انہوں نے سب سے پہلے تو ان کو خاتون کو کہا کہ آپ گاڑی سے نیچے اترے ان کے شیشے وغیرہ بند ہیں لوک تھی گاڑی تو انہوں نے اس موقع پر پسٹول سے وہ گاڑی کے شیشے وغیرہ توڑ دیئے خاتون کو باہر نکالا باہر نکالنے کے بعد ان سے سب سے پہلے تو ایک لاکھ روپے نقد رکم رکم جو تھی ان کے پاس پڑی تھی کیش تھا وہ پہلے ان سے چھینی گئی اس کے بعد ان کے کچھ زیور وغیرہ تھے ایٹی ایم کارڈز تھے وہ لے لیئے یہ سب چھیننے کے بعد یہ دونوں جو صفاق درندے تھے انہوں نے خاتون کو ساتھ والے جنگل میں یعنی موٹروے کے بلکل ساتھ جو نیچے جگہ ہوتی وہاں پر لے کر گئے کچھے راستے پر وہاں پر جا کر درندگی کا نشانہ بنایا اور نشانہ بنا کر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے فرار ہو گئے اس موقع پر جب عورت کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی تھی تو دو بچے بھی اس کے موجود تھے اور یہ دونوں صفاق مرد یہاں سے غائب ہو گئے گم ہو گئے جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع کی اور یہ رات کے تقریباً تین بج رہے تھے پولیس موقع پر پہنچتی ہے اس کے بعد پولیس شواہد کٹا کرتی ہے اس کے بعد افیاد درج ہوتی ہے بات میڈیا میں آتی ہے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کل سے اسی واقعہ کے اوپر لگی ہوئی ہے سب سے پہلی بات میں واضح کر دوں آپ لوگ کے سامنے اور آپ لوگ بھی براہ کرم اس کا خیال رکھے کہ ایک عورت ہے یہ ایک ماں ہے آپ سمجھے کہ آپ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو اللہ کرے کبھی نہ ہو آپ تھوڑا سا سوچیں کہ یہ آپ کے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ خاتون یا اس کے گھر کی تصویر یا اس کے گھر کے کسی شخص کی تصویر یہ اگر آپ کے پاس ہے بھی تو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں ہو سکے تو ڈیلیٹ کر دیں لیکن کم از کم اس کو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں نہ ان کے گھر کی تصویر نہ ان کے کسی گھر کے فرد کی تصویر دوسرا نہ خاتون کی تصویر جو ہے وہ شیئر کرے ایف ای آرمی میرے پاس موجود ہے لیکن ایف ای آرمی میں ان کا نام وغیرہ سب کچھ اس وقت میں اس کو ہائٹ کر رہا ہوں تاکہ لوگ نہ دیکھ سکے دوسری بات اس کے اندر اب یہ پولیس کے لئے ٹیسٹ کیس ہے چونکہ لاہور پولیس میں پنجاب پولیس میں رد و بدل ہوئی ہے حال ہی میں آئی جی کا معاملہ چل رہا تھا بڑا سر چڑھا ہوا تھا تو وہ معاملہ بھی حل ہوگا نئے آئی جی صاحب آگئے سی سی پیو صاحب عمر شیخ جن کی بہت تعریف کر رہی ہے اس وقت پنجاب حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان کی مخالفت کرتی ہے تو وہ بھی آگئے ہیں حکومت کی مرضی سے آئے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے لیکن ایک عجیب سی بات کر دی سی سی پیو صاحب نے اس وقت ایک نیوز چینل سے انہوں نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو عورت کا قصور ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے رات کو اتنی دیر نکلنے کی اوپر سے آپ نے پیٹرول بھی نہیں ڈالا اور آپ کو کیا ضرورت ہے آپ موٹروے سے اتنے لمبے راستے سے جا رہی ہے آپ سیدھا جی ٹی روڈ سے کیوں نہیں جاتی یعنی کہ وہ اس خاتون کو اس عورت کو قصور وار ٹہر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہوا کہ پاکستان کے اندر خاتون کی عزت خاتون جو ہے وہ بلکل محفوظ نہیں ہے خواتین کو رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے آپ سیدھا سیدھا یہ کیوں بیانیاں نہیں چلاتے دوسرا اس کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک بات سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر مدعی یہ عورت نہیں اس کا شوہر بنا ہے اس عورت نے اپنے شوہر کو کیوں کال کی کیونکہ اس عورت کا تعلق بسیکلی گجرہ والا سے ہے یہ لاہور سے گجرہ والا جا رہی تھی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا ریپ وغیرہ کچھ نہیں ہوا یہ تو ڈی این اے آنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو لہٰذا یہ ہمیں ایک ڈراما لگتا ہے ایک فلم بنائی گئی ہے کوئی اور سٹوری ہے اس کے پیچھے اس طرح کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر کچھ لوگ کر رہے ہیں لیکن یہ بات قبل از وقت ہے ڈی این اے ہوگا دینے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ آیا کیس جاتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن عورت نے اپنا بیان دے دیا ہے اور اس عورت پر اس وقت کیا گزری ہوگی وہ تو اسی کو بہتر ہی بتا ہوگا ہم لوگ ایسے ہی اندازے بنا کر جھوٹ پیلانا شروع کر دے تو یہ غلط بات ہے دوسرا اس کے اندر ان کی کوئی تصویر کوئی چیز کوئی ایسے ڈاکومنٹ آپ کے پاس پڑھائے پلیز اس کو پبلک نہ کریں تیسرا پولیس نے اس کے اندر ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے جو ہے لاہور کے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے بیش ٹیمیں تشکیل دی ہے جس میں یہ ہوا ابھی تک کامیابی یہ ہمیں ملی ہے پولیس کو کہ چودہ سے پندرہ افراد کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے شک کی بنیاد پر اور جس ایریا میں یہ واقعہ ہوا ہے یہ روڈ کی ایک سائیڈ پر آبادی ہے ایک سائیڈ پر آبادی نہیں ہے تو جس سائیڈ پر آبادی ہے اور آس پاس کے جو پانچھے دہات لگتے ہیں وہاں سے انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہاں پر باقی جو کرائم سین یونٹ والے ہیں اس کے علاوہ فرانزک والے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کھوجیوں کی مدد لی جاری ہے پولیس اور سی سی ٹی وی کی مدد لی جاری ہے بارال یہ بات میں آپ کو واضح کر دوں کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے اس کے آس پاس دور دور تک کوئی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا لیکن پھر بھی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی کچھ اکٹی کی ہے نادرہ سے بھی ریکارڈ لے رہے ہیں اور ہم ملزمان کے گاؤں تک پہنچ چکے ہیں پہنچ چکے ہیں اور بہت قریب ہے بہت جلد ان کو گرفتار کر لیں گے اس سے پہلے یہ واقعہ زینب کا واقعہ ہوا تب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی چودہ دن کے بعد اس ملزم کو گرفتار کیا گیا پولیس کے لیے اس وقت حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا اس حکومت کے لیے پہلے تو سانحہ ساہیوال تھا وہ انہوں نے حل نہیں کیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا کیا معاملہ ہوا اب یہ معاملہ سامنے آیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کرتی ہے پولیس اور حکومت کیسے رسپونس دیتی ہے اس سے پہلے خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے اپوزیشن تھے وہ اکثر پولیس کے حوالے سے کہتے تھے جب زینب کا معاملہ ہوا تھا کہ کی پی کے کے میں قصور جیسا اگر واقعہ ہو تو میں پولیس والوں کو نہیں چھوڑوں گا تو یہاں پر تو یہ واقعہ ہوا ہے انہوں نے کسی پولیس والے کو برطرف نہیں کیا کسی کو ڈیوٹی سے نہیں نکالا اور اس میں ایک اور افسوسناک بات یہ سامنے آئی ہے موٹروے پولیس کے حوالے سے کہ موٹروے پولیس نے پولیس کو جب ہیلپ کے لیے کال کی گئی تو خاتون کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ہماری ڈومین نہیں ہے ہمارے حدود میں یہ علاقہ نہیں آتا یہ انتہائی افسوسناک بات ہے اگر آپ کے ڈومین میں آپ کے حدود میں یہ ایریا نہیں آتا تو آپ کال ٹرانسور کر دیں ون فائف کو تاکہ جلد اس جلد ان کی ہیلپ ہو سکے بجائے آپ اس کو یہ دے رہے اکیلی خاتون ہے اکیلی عورت ہے وہاں پر موجود ہے بچاری پھس گئی ہے جو بھی اس کے اوپر قیامت گزر رہی ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو بالکل ہی دو سے نا امید کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر کیا گزری ہوگی پتہ نہیں اس وقت اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تھا یا ہونے والا تھا یا ہو رہا تھا جو بھی معاملہ تھا لیکن اس وقت وہ پریشان تو ضرور تھی تو آپ کو کم از کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیئے تھا دوسرا سی سی پیو عمر شیخ صاحب نے جو یہ بات کر دی ہے کہ جناب یہ خاتون کی غلطی ہے ان کو نہیں نکلنا چاہیئے تھا ان کو فلانے راستے سے جانا چاہیئے تھا ڈیجیٹی روڈ سے جانا چاہیئے تھا پیٹرول چیک کرنا چاہیئے تھا اور اکیلی عورت کیوں نکل رہی ہے تو بھائی یہ تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس طرح کسی عورت کو بولے کہ آپ اکیلی نہ نکلیں اور رات کو نہ نکلیں پھر آپ سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں کہ یہ ملک عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے رات کے ٹائم کوئی عورت بائے نہ نکلے تو بس ٹھیک ہے ایک قانون بنا دے تیسرا آپ سوشل میڈیا پر بہت سارے ٹرنڈز چل رہے ہیں اس حوالے سے بہت موٹروے انسیڈنٹ کے نام سے ہینگ ریپس وی وار اگینس ریپس ریموف سی سی پیو لاہور اسلامیک گجرپورا زینب شیری مزاری کے حوالے سے ابھی تک ٹرنڈز چل رہے ہیں یہ ٹرنڈز عام طور پر ایک دو دن رہتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ کہانی کو بھول جاتے ہیں تو اگر آپ لوگ سوشل میڈیا کی پاور جو ہے وہ بہت بڑی پاور ہے آج کل کے دور میں اگر اسی طرح یہ ٹرنڈز چلتے رہے اور امید ہے انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب یا اس کے کچھ دیر بعد یا آج یا کل میں ہی یہ ملزمان جلد جلد گریفتار ہو جائیں گے وہ گریفتار ہونے کے بعد اگر اسی طرح پریشر رہا پبلک کا سوشل میڈیا کا تو جلد سے جلد اس کیس کا ٹرائل ہوگا اور جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ جلدی آئے گا کچھ لوگ تو اس حوالے سے پاکستان میں ایسی کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے اسمبلی اور پارلیمنٹ سینٹ میں اس حوالے سے بحث ہوتی رہی لیکن پاکستان کے اندر کچھ جو انسانیت کے جو علم بردار ہے انسانی حقوق کے حقوق کے جو چیمپینز ہے وہ کہتے کہ جناب نہیں یہ جو ہے بلکل انسانیت کے انسانی حقوق کے خلاف کام ہے تو ہم اسرانی کر سکتے آپ نے باقی قوانین بنا کے جمہوری طریقے سے کبھی اسلامی صدارتی نظامی کے طریقے سے دیکھ لیے سارے قانون ریپ کے حوالے سے بنا لیے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا اب ایک بار اسلامی طریقے اختیار کر کے دیکھ لیے شاید فرق پڑ جائے میں بھی اس سے فرق پڑ جائے ایک دفعہ ایمپلیمنٹیشن سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سرعام یہ کام ہو جاتا ہے اگر ہو جاتا ہے پہلے تمہیں بتا دوں کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ بہت سارے لوگ جو اندر بیٹھے ہیں میں پارلیمنٹ میں یہ انسانیت کے چیمپینز ہیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے میرے خیال سے ان کیسز میں بہت زیادہ کمی آئے گی آخر میں ایک بات پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس عورت سے متعلق اس کے گھر سے متعلق کوئی بھی ڈاکومنٹ تصویر کچھ بھی آپ کو ملے تو براہ کرم اپنے پاس رکھے پہلے تو یہ کرے کہ ڈیلیٹ کر دے نہیں تو اپنے پاس رکھے اس کو پبلک نہ کیا جائے اس کے گھر والوں پر بہت زیادہ برے اثرات منفی اثرات پڑیں گے اور اس سے کیس بھی خراب ہونے کا خدشہ ہوگا انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ اس کے اندر آتی ہے مجھے امید ہے کہ پوزیٹیف اپ ڈیٹ آئے گی تو اپ ڈیٹ جیسے آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی صحیح انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد